لوگ ڈاؤن کے 21 دن پورا ہونے میں قریب ابھی 10 دن اور باقی ہے لیکن جو لوگ مشیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں ان کے لیے لوگوں دوارہ سہائتہ کرنے کا جو بھاو ہے اس میں اب تک کوئی کمی نہیں آئی ہے اُلٹی کا بہت زیادہ لوگ اب سیوگ کے لیے آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ کسی بھون میں بیٹھ کر یہ لوگ سہائتہ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے جگہ مل پار یہ نے وہی یہ لوگ سہائتہ کر رہے ہیں سڑک کے کنرے جیسا آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر اس محلے کے لوگ جمع ہوئے ہیں اور اس محلے کے لوگوں نے اب جو جرورتمند لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پر کچھ نہ کچھ بنانا شروع کر دیا یہ سبجی کاٹی گئی ہے یہاں پر گوو بھی کاٹی گئی ہے گاجر کاٹے ہوئے پڑے ہیں اور یہاں پر پوری کوشش کی گئی ہے کہ جو گرمہ گرم پوشٹک چیزیں بنا کر جرورتمند لوگوں کھلائے دیا جائے اسی کے طرح شدگی میں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ اپما بنا کر آج کھلائے جا رہا ہے ناستی کا بات ہے کیونکہ اپما گرمہ گرم بھی ہوتا ہے اور ہر آدمی اسے کھاتا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے بھون کی ان لوگوں کو جرورت ہے ان میں ایک سیوہ کا ایک بڑا بھاو سامنے نظر آ رہا ہے جہاں جگہ ملی وہیں سے شروعات کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں کتے دنوں سے آپ یہاں پر یہ کر رہے ہیں اس طرح سے سیوہ کا کام تیس تاریخ سے اور کیا کیا ہر روز بنا کر کھلاتے ہیں روز بنا کر کھلاتے ہیں کبھی ہلوہ پڑی بھائی صاحب یہ سب چیزوں کا انتجام کہاں سے ہوتا پتا آپ مہلے والے ہی کرتے ہیں یا کئی اور سے مہلے والے لگ بک پہلے تو میں کر رہا تھا پھر مہلے والے سب جڑے ہیں ہر بیکتی ایک ایک دن کا کر رہا ہے ڈس سے بارہ ازار خرچہ بیٹھ رہا ہے اس کے اندر ہر دوس سے بارہ ازار خرچ ہو رہا ہے بھائی صاحب کتے لوگوں کو آپ کی ساہیتہ پہنچ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جہاں پہ بھی کام ہوتے ہیں کسی بلڈنگ سامودائی کے اندر اگر میں ہوتا لیکن آپ نے جہاں سے ملا وہیں سے شروعات کی ہے ہم نے اس لیے یہاں پر شروعات کی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم جتنا بھی کھانا بناتے ہیں پوری طرح سینٹائز کھانا ہم لوگ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں سب گلپس پہن کر سر پر کیپ لے کر باسک لگا کر اور یہ سارا کھانا یہی پر ہم پیک کرتے ہیں ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے کھانا ہم پیک کراتے ہیں اور پیکنگ بھی بکائزہ وشد اچھی پیکنگ ہم لوگ کرتے ہیں آپ کو پیکنگ کٹ بھی میں دکھا دوں گا پیکنگ کرکے ہم آٹھ سو سے لے کر ایک ہزار پیکنگ ہمارے نتے یہاں پر بن رہے ہیں اور بن کے جن کی ضرورت ہے واسطوک ضرورت مند تک کھانا یہ پہنچے ہماری پراتھ میں یہ رہتی ہے سر واسطوک ضرورت مند بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں تک کھانا پہنچانے کوشش کی جاری ہے لیکن میں ایک سوال بھائی صاحب سے پوچھنا چاہوں بھائی صاحب کیا کوئی لوگ خود بھی آ جاتے ہیں کئی بار پریشان ہوتے ہیں ان تک سیوہ نہیں پہنچ رہے ہیں آتے ہیں آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں ویسے ہم ادھیک تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھر پہ ہی پہنچیں ان کی وہ یہاں نہیں ہے بیڑ نہیں ہو اور جو اپنے لوگ ڈاؤن ہے اس کا وہ لنگن نہیں ہو ہم کوشش کرتے ہیں گھر گھر پہنچنے کی وقت کی بھی یہی ضرورت ہے کہ لوگ بھی کٹھانا کریں ایک جگہ جمعنا ہو لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں یہی کارن ہے کہ یہ سبھی لوگ سبھی ور کے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ینگ جنریشن بھی ہے یہ خود بھی اپنی سیوہیں دے رہی ہے محیلائیں بھی ہے جو گھر کا کام چھوڑ کر یہاں پر آئی ہیں کیونکہ مصیبت کا وقت ہے کسی ایک پر آیا سنکٹ نہیں ہے سبھی کو ملجول کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور شاید اسی طرح سے سیوگ کی باؤنہ بھی یہاں نظر آ رہی ہے جہاں تک لوگ ڈاؤن کی استطیتی بتاتا ہوں سامنے آپ دیکھیں گے سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں جھٹے ہیں وہاں آگے آپ کو گیس سیلینڈر کی سپلائی کرنے والے بھی دیکھ جائیں گے یہ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں جنہیں سیلینڈر کی ضرورت ہے وہ لوگ اس طرح سے سیلینڈر اپنے لے کے بھی جا رہے ہیں ضرورت کے حساب سے تو سرکار بھی کوشش کر رہے ہیں کسی کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو عام لوگ جو لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں انہیں پریشانی نہ ہو ایسے میں سب سے اچھا یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا دل اس سنکٹ کی گھڑی میں ایک دوسرے کے لئے دھڑکنے لگا ہے کیمرمن دینیش کماؤت کے ساتھ سری وطسن جائپور نیوز 24